حاکہ کا جو ائر فیلڈ تھا وہ بھی تیسرے دن جنگ کی تیسرے دن انہوں نے اڑا دیا جو ہمارے کمانڈنگ آفسر تھے انہوں نے کرنل لیاقت بخاری صاحب تو ان کو آرڈر ملے کہ جی آپ اپنے جہاز جو ہیں وہ سب ڈسٹرائے کریں کیونکہ کل صبح سرینڈر ہونے والے تو ہم نے سب کو ان سے کہا کہ ہم تو نکل سکتے ہیں آپ ہمیں اجازت لے دیں جو پہلا آدمی جو مجھے ملا وہ برما کی فوج جاتا اور اس نے مجھ سے اردو میں بات کی تو اس نے کہا پاکستانی ہو میں نے کہا ہاں کہتا مسلمان ہو میں نے کہا ہاں تقریباً ایک سو ستر پاکستانی جو تھے وہ اکیاب ہمارے جہازوں میں اور وہاں سے پی آئی ایک کی فلائٹ ڈائو گرڈ کر کے ان کو وہاں سے نکالا ہمارے پاس جو ہمارے فوجی ہتھیات جو بھی چیزیں تھی ایڈینٹیفیکیشن کی وہ ہم سمردر کی طرح ہو گئے اور اس کو ہم نے وہاں پہ ڈم کیا اور پھر ہم نے آکے وہاں پہ لینڈ کیا